ہلو ورکم گائز میں ہوں تسکیر اور اس ویڈیو کے اندر میں دیکھنے والا ہوں ایک ویڈیو کل کچھ اولٹ پولٹ ہو گئی ہے پاکستان میں حمزہ کو پھر سے آئی تھنک سی ایم بنا دی گیا ہے پنجاب کا ویڈیو دیکھنے والا ہوں پاکستان کے حالات کشیدہ مطلب مشکل یا پھر اس ٹائپ کے حالات ہو گئے ہیں سو لیسٹ آ دی ویڈیو ناو یہ گاڑیاں مار رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بھیڈ گاڑی توڑی یہ اس کے بعد کی بات ہے نا جو ان کو سی ایم بنایا اسلام علیکم جی میں عثمان ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان قوم یہاں پہ یک زبان ہو کر خان صاحب کی حمایت میں نعرے بلند کرتی نظر آ رہی ہے شہریوں کا جو جوش ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے انہی جوش کی وجہ سے اسی جوش کی وجہ سے جو ایمپورٹڈ حکومت ہے وہ گھبرا گئی ہے اور وفاقی حکومت سے رینجر طلب کر لیے گئے ہیں راولپنڈی ملتان اور لاہور کے لیے یہاں پہ جو ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں جانتے ہیں ان سے کہ ان کے کیا جذبات ہیں کیا ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچی جب ان کے جو مینڈیٹ تھا پی ٹی آئی کو دیا تھا اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا اسلام علیکم سر کیا جذبات ہے آپ کے جب آپ کے مینڈیٹ کو ڈاکہ ڈالا گیا زمیر فروشی ہوئی اور زمینوں کے سودا گر آئی بجن آپ نے دیکھ لی ہے یہاں پہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں ملور میں کھڑے ہوئے ہیں آپ لیبرٹی چوہ کہ یہ کوئی کسی کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ نے دیکھ لی ہے پبلک ریپرزنٹیٹیو کیا کس طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے حمزہ شباہ صاحب کا آج جو ہے وہ حل تھا یہ ان کا مینڈ گرڈ ہے لہور لیکن آپ کو یہاں پہ جو پبلک سپرمیسی نظر آ رہی ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے لیبرٹی چوک لہور کا یہ مین چوک ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لہور کے ہر علاقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو کہاں سے آپ جو ہے وہ پبلک ریپرزنٹیٹیو آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ریپرزنٹیٹیو یہ لوگ نہیں ہیں جو لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈالر دو سو تیس پہ چلا گیا ہے اور یہ لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ گپیاں مار رہے ہیں دانت نکال رہے ہیں بیٹھے ہوئے عوام کا یہاں پہ پانی نکل گیا ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ بلکل اس میں جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ لہور عمران خان کا ہے لہور آن جی عمران خان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لہور آب عمران خان کا ہے چار ہلکے یہاں پہ الیکشن ہوا تین جس میں سے پی ٹی آئی نے ون کیے اچھا ٹھیک ہے اب میرے جو دوست مزاری صاحب ہیں اس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے جنہوں نے رولنگ دی کہ جو میرے پاس خط آیا ہے شجاہد حسین صاحب کا اس کی بیس پہ میں یہ ووڈ نہیں مانتا حالانکہ جو راجہ بشارت صاحب نے انہوں نے کلیئر کیا کہ سر پارلیمانی کمیٹی کا جو پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے آپ وہ فیصلہ کر سکتا ہے آئین کے مطابق عوام جو ہے وہ اس ٹیم صرف سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے آئین کے مطابق پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس چیز کا ڈیسیجن لیتی ہے پارلیمانی کمیٹی ہی اس چیز کا ڈیسیجن لیتی ہے کسی بھی جو ہے وہ پارٹی کا جو صدر ہے یا کوئی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ بالکل ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا مومنٹ آ کر جب آلریڈی اس پارٹی کے تمام ایم پی ایز ووٹ کر چکے ہیں اس کے بعد آپ اگر ایک لیٹر نکال کے لارے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ چیز اتضاد حسن صاحب نے بھی ڈی وی پہ بیٹھ کے بتا دی ہے اور ہم سب جو ہیں وہ پورا میں نتجاج اسی لئے کر رہے ہیں خان صاحب کی کال پہ تاکہ سپریم کورٹ جو ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم اسی لئے پورا میں نتجاج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولک کے اندر جو جوڈیسری سسٹم ہے اس جوڈیسری سسٹم کے حساب سے عوام کو ان کے منڈیٹ کو چوری کرنے کے لیے جوڈیسری کو بیچ میں آنا چاہیے کیونکہ ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے جب دوسری پارٹنگ کے لیے کھول سکتی ہیں عدالتیں تو پاکستان تحریکی انصاف کے لیے کیوں نہیں کھول سکتی ہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی جب تیرہ جماعتیں کٹھی ہوئی ہیں انہوں نے ڈیسیجن اپنا لیا ہے تو ایک جماعت کے لیے انہوں نے عدالتیں کیوں نہیں کھولی پھر جن کے 186 ووٹ ہیں پارلیمنٹ میں 186 ووٹ ہیں ان کے 179 ہیں پھر آپ بتائیں کیلکولیشن کے مطابق کس طرح یہ انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے آج تک پورے دنیا میں یہ ڈیسیجن آپ بتائیں کبھی سناؤں کبھی دیکھا ہو آپ کہ 186 ووٹ ہیں سیون ووٹ زیادہ ہیں پی ٹی آئی کے پھر پی ٹی آئی کا وزریعالہ نہیں بن سکتا یہ کیسا قانون ہے یہ کالا قانون ہے اور جو اس ٹائم 50 سپیکر ہے اس نے ایسا ڈیسیجن لیا ہے جو ہنوال اندرسلے بھی ڈینائے کریں گے اس لیے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کا روانے آئے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہمیں انصاف ملے گا انشاءاللہ دنیا میں یہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ جس پارٹی کا کینڈیڈیٹ وزارت اعلیٰ کے لیے نومینیٹ ہے اسی پارٹی کے دس ووٹ سپیکر صاحب جو ہیں وہ ایک لیٹر کے بیچھے دوسری پارٹی کو دے کے اور وہاں پہ ان کو جو ہے وزیرحالہ منتقب کر دے یہ کہاں کی جمہوریت ہے مطلب عوام جو ہے وہ صرف اسی چیز کے لیے رہ گئی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ووٹ ڈل ہے کس طرح جیسے جنرل الیکشن میں ووٹ ڈلتا ہے عوام اس ٹیم چاہتی ہے فیضہ پنجاب میں پچھلے تین مہینے سے یہ تماشا چل رہے ہیں یہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پا رہا کہ وزیرحالہ کون ہے مرام کار چیز جیسٹس صاحب یہ پاکستان کے شہری ہیں جو پورا من احتجاج کر رہے ہیں اور نظریں ان کی آپ کی طرف ہیں آپ سے عدل انصاف کا تقاضہ کر رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انہیں انصاف فرام کیا جائے آپ دیکھ رہے تھے انہیں آپ پاکستان اور میں عثمان ملک جذبات ہے اس وقت جب آپ کے منڈیٹ کو چوری کیا گیا آپ کے جذبات کو ٹھینس بوچی جی اس وقت جذبات انہوں نے چوروں نے ڈاکوں نے جس طرح پنجاب کے منڈیٹ کو چوری کیا ہے پچھلی دفعہ جب یہی جو ووٹنگ ہوئی تھی جب نور کونفیڈنس موشن آیا تھا تو یہی پٹواری جو تھے یہی چور جو تھے لٹے رہے تھے یہ کہہ دے تھے کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے کیا آج آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی یہ جو لوٹا جو بیٹھا ہوئے وہاں پہ کرسی کے اوپر یہ مزاری جو ہے اس نے آئین کی خلاف ورزی نہیں کی اس نے آج اپنی کرسی جو ہے وہ کہا نہیں کہ میری میں کر سکتا ہوں بدماشی دکھائیے اس نے اور پنجاب کے منڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے عوام کے ہمارا حق ہے ہم انشاءاللہ یہاں پہ اسی لیے بیٹھیں ہم اپنا حق لے کے رہیں گے یہ شعور ہے عوام کا عوام سوال پوچھ رہی ہے سر جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ ان کو جواب دینا پڑے گا چوری شجاد کو کیا پیغام دیں گے جس کے لیٹر کے بعد یہ ساری کاروائی ہوتی ہے چوری شجاد صاحب آپ نے جس موقع پہ آکے اپنوں کو دھوکہ دی ہے یہ کوئی دشمر بھی نہیں کرتے جس طرح آپ نے عوام کی جو ہے اعتماد کو تھوست بچائی ہے عوام کے عوام تو چھوڑے آپ نے اپنے گھر کو نہیں چھوڑا آپ کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیئے تھے تھوڑی سی اور آپ نے بعد بھی کس کی ماننی ہے وہ تو چور ہے وہ جس سے چلا نہیں جاتا تھا وہ آپ کے پاؤں پکڑ رہا آکے اب اس سے چلا جاتا ہے اب اس سے چلا بھی جاتا ہے آپ کے پاس بھی آیا ہے ویسے یہ کہتے ہیں کہ ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں ایک ایک بندے کو ایک ایک ارب روپے دینے کے لیے پیسے ہیں وہ پیسے یہ نہیں لگا سکتے یہاں پہ اب پیسے کہاں سے تو چھوڑا سے میں یہی کہوں گا کہ آپ کو شرم آنی چاہیئے تھے آپ کا بھائی تھا وہ حمزہ ککوڑی سے تو بہتر تھا آپ کا بھائی کم از کم یہی کہنا چاہوں گا شرم کرنی چاہیئے خاند صاحب کی ایک سو چھتر سیٹیں دی اور کافلی کی دس سیٹیں پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ بنیں گے چودری صاحب لیکن اتنی عزت کے باوجود شجاعت صاحب نے دوسری طرف گیم کے لی اور ان کے ساتھ پی ڈی اے کے ساتھ اینڈ ٹائم پہ ہاتھ کیا دیکھیں جی یہ تو انڈسٹوڈ بارٹ تھی کہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ اس طرح آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے یہ کوئی نہ کوئی تو پنگا کریں گے کوئی نہ کچھ تو کھڑیں گے یہ تو ہمیں پہلے سے علم تھا کیونکہ ان تاریخ گواہ تاریخ سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ان چوروں نے ان چوروں نے کبھی یہ معافی ہے پورا ان چوروں نے کبھی بھی جو ہے عام بندے کو عام برکر کو آگے آنے ہی نہیں دیا تو آج بھی انہوں نے یہ گیم کے لیے انڈسٹوڈ دی انچالا یہ فیصلہ پاکستان کے حق میں آئے گا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئے گا زمینوں کے سوداغر میں یہی وہ کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا میری میرے جیتے جی وزیراعظم بنے میں اسے کہتا ہوں کہ یہ جو تم نے خاندانی سیاست شروع کی ہوئی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے پہلے تم سے چلا نہیں جاتا تھا اب تم جو ہے سندھ سے چل کے یہاں پہ پاؤں پکڑنے آئے ہو اور پتہ نہیں تم نے کیا کیا پکڑا چوڑی شداد کا جس طرح وہ مان گیا تو میں اسے کہتا ہوں شرم آنی چاہیے پتہ نہیں کیا کیا پکڑا اس نے تو وہ شرم آنی چاہیے خان صاحب کو کوئی پیگام دینا چاہو گی آس اس سلسل سے آپ جو ہے ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں اور آپ نے گبرانا نہیں ہے انشاءاللہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ گبرانا نہیں ہے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں گبرانا انشاءاللہ خان صاحب اب آپ نے گبرانا نہیں ہے قوم آپ کے ساتھ کڑی ہے میں عثمان ملک اور آپ دیکھ رہے تھے نیا پاکستان چیزیں دیکھی اس کے اندر کی پبلک کا کیا کہنا آئے پبلک ریویو دیکھا ہم نے اس کے اوپر جو بھی سین ہوا تو مجھے بھی نہیں بتا تھا کہ ایکچولی ہوا کیا تھا بس مجھے ایسا پتا تھا کہ بازی پلٹ سی گئی ہے الٹے سیدھا کچھ ہو کے آئے تو ویسا کچھ سننے کو ملا تھا تو اب مجھے پتا چلا کہ کچھ جو وہاں پہ مزاری کر کے جو ہیں جنہوں نے رولنگ کی ہے تو انہوں نے لفافے کے طور پر پی ٹی آئی کے کچھ ووٹس دس ووٹس دوسری پارٹی کی طرف پہنچا دیئے ایسا کچھ اس میں بولا ہے انہوں نے باقی فل ڈیٹیل آپ کومنٹ سیکشن میں بتانا اگر ایسا ہوا ہے تو بڑا ہی عجیب کھیل ہوا ہے اور ایسا کرنا ممکن ہے یا پھر جو کونسٹیٹیوشن ہوتا ہے جو بھی کچھ سمبیدان وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ اس کے حساب سے صحیح ہے صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے وہ آپ کومنٹ سیکشن میں بتانا باقی اس ویڈیو کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کوئی گاڑی چلا رہا ہے جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا وہ گاڑی توڑتے تھے اور وہ شاید اپوزیشن دوسری جو تھی ان کی گاڑی تھی اور وہ چڑھانے کی کوشش کر رہے تھے اور بڑی بری طریقے سے ایسا لگ رہا تھا کہ ماری دیں گے کچھ حلی دیں گے ماری نہ جائے کوئی ایسا کچھ سین بن رہا تھا بازی پلٹ گئی اور میں بیچ میں بول بھی رہا تھا کہ شاید یہ ویسا ہوا ہے کہ جیسے عمران خان نے ایک بار بازی پلٹ دی تھی جا کر تو ویسا ہی کچھ سیمیلر ٹائپ کا سین ہوا ہے اور ایسا ممکن ہے ایسا ہے یا نہیں ہے وہ آپ کومنٹ سیکشن میں بتانا اگر ایسا ہوا ہے تو سب لوگ مطلب جیتنے کے بعد بھی بندے کا کچھ ہو نہیں سکتا مطلب آپ جیت بھی رہے ہو مجوریٹی کے ساتھ پورے پنجاب میں پھر بھی آپ کا سیم نہیں بن سکتا تو یہ یار کیا آجیب کھیل بنتے بنتے رہ گیا اور بہت لوگ بڑے ہی ڈساپوائنٹڈ ہیں شاکنگ سی چیزیں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی تو باقی آپ ڈیٹیل کمنٹ سیکشن میں بتانا فیلال اس ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں جلتا ہوں کہ آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ڈیک کیا رہا ہوں